اچھا ایک اور بات جو مجھے بہت خاصیت سے یاد ہے اور جس نے کانٹیجنٹ والوں کو تھوڑا کانشنس بھی کیا وہ تھا کہ سیہا لیون میں گہرے سبز رنگ کے سامپ ہوتے ہیں جو درختوں پر پائے جاتے ہیں ہم جبکہ ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو عموماً سامپ بلکل پتوں کے اندر سے ایسے نظری نہیں آتا تھا تین چار اوکین ایسے ہوئے کہ ہم بیٹھے ہیں اور اوپر سے ایک چیز ہے یہ سامپ یہ اقدام نظر آیا بندے کو وہ کاتا بھی ہے اس نے بڑے زریلے بھی ہوتے ہیں یعنی اس سامپ کی چونکہ وہ ٹروپیکل ریجن تھی سبزہ بہت زیادہ تھا سبزہ یعنی اللہ کی طرف سے اس کی کریشن ہی ایسی تھی کہ وہ تھائی سبز اور کیمومفلائش تھا نظر نہیں آتا تھا اچھا ایک واقعہ اور نہیں مجھے پوچھتا ہے ایک مسجد تھی ہمارے کیم میں ایک یورڈ کی تو اس میں نماز پڑھنے سارے جاتے ہیں تو ہمارے ایک سولڈر تھے اب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جید رہے ہیں خوش رکھیں صحت ماند ہے ماشاءاللہ تو ایک سامپ آیا تو ان کی جوتے کے اندر بیٹھ کے آگے اثر کی نماز دی گا گا تو اس نے ان جانے میں جب جواب بنا کے جوتا پہنے لگا تو سامنے اس کو ڈیس لیا تو بڑے اہم کانشیس ہوئے بڑے پریشان ہوئے ہمارا پاکستان کا میڈیکل آسٹل بھی تھا اور جورڈن والوں کا بھی تھا پاکستانی میڈیکل آسٹل نے اس کی ٹریپنٹ کی شکر الحمدللہ اس کی جان بچ گئی اچھا ادھر سے مجھے ایک اللہ کے پیارے نبی کی سنت کی حکمت نظر آئی یاد آئی اور پریٹیکلی یاد آئی وہ یہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں نے بچپن سے سنا تھا اپنے والد صاحب سے لوگوں سے کہ جب بھی جوتے پہنے دائیں جوتا پہلے پہنے اور جوتوں کو جھاڑ کے پہنے تو اس وقت مجھے وہ حکمت کلیر ہوئی اچھا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں اور پریٹیکلی جوید تھے جو آج کل کیڑڈ کالج گرلز کیڑڈ کالج مردان کے ماشاءاللہ کمیڈنٹ ہے تو ہم ایک دفعہ اٹلانٹک اوشم کسی ڈیوٹی پہ گئے دور دراز علاقے میں تو ادھر جو کالے تھے جو ادھر کے لوکلز تھے کالے تو نہیں میں کہوں گا لوکلز تھے تو اشارے کنائوں میں ہم سے بات کر رہے تھے آئیں آئیں اشارے کر رہے تھے تو انہوں اشارے کر کے ہمیں جب وہ بلا رہے تھے تو بیچ میں ہم نے ایک اور بندے کو رون رہا جو تھوڑا انٹرپریٹر ٹائٹر جو ہمیں بتا سکتے کیوں کہ وہ کہہ رہا ہے کیونکہ جو افریکنز ہیں ان کی لینگویج تھوڑی اونچی آواز میں بولتے ہیں زیادہ وہ سمجھ بھی لیٹ نہیں آتا چونکہ ہم نہیں جانتے تھے تو جب درمیان کے بندے نے دکھایا تو اس نے بتایا ہمیں کہ جی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کی ہے کوئی چیز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہم نے کہا کیا دکھانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی کوئی جنگلی چیز ماری ہے تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے مجھے یاد ہے ابھی بھی ٹیلانڈین کی بیچ میں آنے گئے ہوئے تھے اس کے ذات انہی کپڑوں میں پیچھے بھی چل پڑے کیا دکھانا چاہتے ہیں وہ بڑے فخر سے ہمیں لے گیا جب فخر سے لے گیا ادھر گئے ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بہت بڑا آپ نے یہ نیشنل جیوگرافک میں بھی دیکھا ہوگا اینیمل پلینٹ پہ بھی دیکھا ہوگا افریقین اگر بات چیز کرتے ہیں بہت بڑا کالا سام تھا بڑا بہت بڑی اور اس نے ایک مقصود علاقے کا جو کلر ہے ادھر کی جڑی بوٹی ہے سبس کا بلکل زہر کے پونکے مار مار کے وہ ختم چل چکا تھا اچھا جب ہم نے اسے دیکھا اس کے ساتھ تصویر بھی بنائی پتہ یہ چلا کبھی جنگل کے اندر گھر تھا اس کا توڑا تو پتہ یہ چلا اس نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ ازدہہ یا وہ سامپوں کی وہ کوبرے کی وہ قسم ہے بڑی کوئی ڈینجریز قسم کی جس کو دیکھ کے چانور بھی رستہ موڑ دیتے اور وہ کہتے تھے کہ ایک قسم کا جسے وہ جنگل میں رہنے والے بڑھارتے تھے ایک قسم کو اللہ معاف کرے وہ عذاب ہے اچھا وہ کیا کرتا تھا وہ دور سے آتا تھا گاز گوز فلانکتا ہوا ایسے اور آ کے ان کے کبھی مرگا پورا کھا لے نہ کبھی کچھ چیز کھا لے نقصان کر کے جاتا تو وہ جو لوکل کو بندہ تھا لوکل رہنے والا تھا اسے ہمیں دکھایا کہ میں نے اس کو مارا ہے اور ہمیں بھی صرف بڑی جورت سے ہم نے مرا ہوا دیکھا اور وہ اس پورا اکسٹرین کیا اس میں اسے کیسے مارا اس نے اس کے ایک لوکل انویٹیو ٹکٹ کی بنائی بانس کی تھوڑا کر کے اس کو شارپن کر کے آپ کو پتا ہے بانس میں خصیت ہے بانس نہ ٹوٹتا ہے اور بڑا فلیکشبل ہوتا ہے تو اسے ایک ٹکٹ کی بنائی بانس کی وہ بنا کے وہ کیل ٹائپ اردگت اور اس کا وہ ہلکا سا بنایا سام تو بے دڑک آتا تھا ان کی مرگیوں کو چھیٹتا تھا یہ وہ وہ ٹکٹ کی بنا کے اس نے اردگت بڑی انویشن سے کافی دنوں بعد لگائی اور سام جب اس کی مرگیاں پکڑنے آیا رات کو یہ تو کلی کے اندر تھے اپنے کا کلی وہ جھمٹی نماؤں تھی ان کی ریاشتی تو وہ سام جب بایا تو اس ٹکٹ کی جو بنی تھی اس کے اندر پھنس گیا اور وہ جتنا زور لگاتا رہا اتنا پھنستا رہا ایسے ٹیک ہو گیا اور اس غصے میں وہ سام دندناتا رہا اور وہ دائیں بائیں اپنے سپریہ کرتا رہا اسے اردگرد کی تقریباً دس پندرہ فٹ کی جگہ جل گئی تھی اور وہ یہ وہ والا کوبرا تھا یہ وہ والا سام تھا جو اتنی دور سے سپریہ کار دیتا ہے اپنا زہر اور جو اترین لیٹس اے ٹین ٹو فیفٹین آہ سکیر فیٹ میں سرکل میں کوئی بھی جاندار چیز وہ اندھی ہو جاتی ہے بائی ورچو آف زہر اس کا ٹارگٹ ہی آنکھیں ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑی تسلیح سے وہ اپنے ٹارگٹ کو کھاتا پیتا ہے اور لے کے جاتے تو وہ اس اینگل سے اس نے کیا ہوتا آپ دیکھیں اس کی ویڈیو اکثر اینیمل پلانٹ میں بھی آتی ہے میں نے وہ لائیو دیکھا ہے وہ ہوسرا نہیں پاڑا تھا نظر نہیں اٹھا تو میں نے کہا پوچھا جب ہم نے ان سے تفصیل ہو اس نے کہا دی یہ رات کا پسا ہوا تھا شروع میں پاس گیا تھا ساری رات ہمیں آوازیں آئیں ساری رات یہ تڑفتا رہا اور اس کی پھونکوں کے آوازیں آئیں اس کے مرنے کے بعد پرسوں کا مر ہے اس کے بارہ گھنڈے بعد ہم انتظار کرتے رہے ہیں ہل تو نہیں رہا اس کے بعد ہم نے نکالا ہے اور اس نے بڑے فخر سے آج بھی میری لائبریری میں کہیں وہ تصویر میری ایپس کے ساتھ پڑھی ہوئی کبھی وقت ملا تو نکال کے تکھاؤں گا اور بڑا ایٹ پاس جنوئی ایک 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 جنگل میں رہنے والے بندے نے کسی انویشن سے چیز کو پکڑا تو ٹھیک ہے یہ سٹوری ہیں اس طرح کی سرالیون کی افریقہ کی بہت زیادہ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کی دعائیں قبول کرے اور اپنی کائنات کی ساری چیزیں ہم بیاشکار کرے اور میرے دیس میرے وطن میری آرمی کا اور میرے لوگوں کا اللہ پاک ہمیشہ ہمیں ہونا سکتا ہے تینکیو بری مچ آل دی بیس